موسیقی مسلمانان قدری شہر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو عید کی مبارک بادی دیتے ہوئے ایک خوشخبری سناتا ہوں وہ خوشخبری یہ ہے کہ گزشتہ سال دوہزار انیس میں ہم عید کی نماز پورے قدری کے لوگ جمع ہو کر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا منظر آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی عیر تعداد میں ایک جمع غفیر کے ساتھ سب بیٹھ کر عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کی تکبیر اور تسبیح بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کا شکر اللہ کا احسان لیکن اس سال معلوم نہیں کس کی نظر لگ گئی کیا اللہ ناراض ہو گیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے لئے عیدگاہ کی دروازے بند ہو گئے ہمارے مسجدوں کی دروازے بند ہو گئے ہم مکمل تراوی اور روزہ رکھنے کے باوجود عیدگاہ کی دروازے ہمارے لئے نہیں کھلے عزیز سامین اکرام ہم اس پر جتنا بھی اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑ آئیں اور اللہ سے معافی مانگیں توبہ اور استغفار کریں اور یہ کہیں پروردگار عالم ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تو اگر ناراض ہو گیا اگر تو ہمارے لئے دروازے بند کر دیا تو پروردگار عالم یہ ہم سے برداش نہیں ہو سکتا یا اللہ یہ مسجدوں کے دروازے عیدگاہ کے دروازے جو ہمارے لئے بند ہو گئے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے یہ عیدگاہ کے دروازے بند ہو گئے عیدگاہ کا میدان کشادہ ہونے کے باوجود وہ وسیع و عریض ہونے کے باوجود ہماری نظروں میں ویران ویران نظر آ رہا ہے خالی خالی نظر آ رہا ہے لہذا میری گزارش ہے کہ آپ عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھنے کے بعد دعائیں کریں اللہ سے کہیں کہ اے اللہ ہم صدق دل سے سچی دل سے توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لئے عیدگاہ کے دروازے کھول دیں اور ایسا کھول کے آئندہ کبھی بھی بند نہ کر آئندہ کبھی بھی ہمارے لئے بند نہ کر یہی ایک اے اللہ ہم تیرے سے سچاً بھائی مجھل ہے ساڑا بھائی مجھل ہے یہ دلم ازہا کی دھے ساری مبارک بات آپ کے خدمت میں پیش ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے اور ہم تمام کے اللہ تعالیٰ خربانیوں کو خبول فرمائے اور اس موجودہ کرونا مسئبت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور تمام انسانیت کو معمولی زندگی نصیب فرمائے اور جب تک زندہ رہے اللہ ہمیں اس کا بن کر اس کے لئے جینے مندے کی تعالیٰ نصیب فرمائے آمین والحمدللہ رب العالمین